موسیقی لاکھوں کروڑوں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حال پر اسلام علیکم دوستو کیا حال چالو بیت کرتا ہوں سب خیریر سے ہوں گے میرا نمزائد اسلام ہے اور نمگجرہ والا سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا کام سوڈا وارٹر مشینری بنانا ہے ہیرو اجینرین کے نام سے ہم کام کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کافی در پہلے ایک مشینری بنائی تھی جس کو نائیو سوڈا میکر کا نام دیا گیا تھا تو اس کو اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا اس طرح سوچا کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں تو ایک چھوٹا سر ویو ایک ویڈیو بنائا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری خود کا ڈیزائن ہے ہمارا اپنا اور ابھی تک تو اس کی کافی پیچ نہیں ہوئی لیکن کافی کر رہے ہیں لوگ تو پریز اس کے لئے تھوڑا ساتھ پائز کیجئے گا دیکھ کے چیزے دیجئے گا جہاں سے بھی لینے ہو آپ نے اس کا جو مٹیریل ہم نے سٹیلہ سٹیل فوڈ گریٹ میں منایا گیا ہے اور اس کا جو استعمال ہے بڑا ہی آسان ہے مناسب اس کی پرائز رکھی گئی ہے جو لوگ سٹال لگاتے ہیں جو لوگ گھر کے لئے استعمال کری بڑی زبردستہ اور آفس میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے اگر کسی نے سٹال لگانا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے لئے آپ کو سیوٹو کا سرنڈر لینا پڑے گا ساتھ یہ مشینری اور یہ مشینری آپ اپنے ایک ٹیبل پر ہینگ کر لیں اس کے اوپر چھوٹے سراخ لگائیں ہوتے ہیں وہ اس کو فکس کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے منافع بخش چیز ہے اور بڑی کم پیسوں میں یہ چھوٹا سا کاروبار ہے تو اس کے جو فلیورز ہیں دوستو وہ آسانی سے بزار سے مل جاتے ہیں جیسا کہ کولا مرینڈا لیمن اور بھی کافی فلیورز جو ہیں بزار سے مل جاتے ہیں اگر کسی چیز کی کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہ ملے پرسنل نمبر بے فون کر سکتا ہے اس کے جو فلیورز ہیں وہ آپ خود لے ہیں اگر سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو بنانا کیسے ہے اس کی رسپی کیسے بنے گی وہ مجھ سے رابطر کر لیں ہم ان کو بتا لیں فی آف کاسٹ ابھی ہم اس کا ریویو کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے ایک پلاسٹکی بوتل لینا ہے ایک ایٹر کی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے اتنا پانی ڈال دینا ہے سادھا پانی آپ جو چل پانی ہے وہ اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور بوتل کو آپ نے جو آنا آسانی سے ایسا دال دینا ہے یہ آپ کی بوتل لگے ٹھیک ہے یہ آپ کی مشینری ہے اور یہ اوپر پشپ کا بٹن لگا ہے جتنے آپ زیادہ پشپ کریں گے یہ اتنا سٹرونگ سوڈا بنیا ہے سب سے پہلے آپ آج ہیں کہ یہ آپ کا ریگولیٹر ہے ٹھیک ہے یہ سلنڈرس ایو ٹو کا آپ نے اس کو کھول دینا ہے ٹھیک ہے ریگولیٹر کی آپ کی جو یہ گیج ہے اوپر چلے گی ابھی ہم اس کو سو پی ایسی پر سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ون ہنڈرڈ کے تقریبا تھوڑا سو اوپر چلا گیا اس کے پاس یہ ایک پائپ ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ٹیچ کر دینا اور یہ ہول لگی ہوئے ہیں اب اگر آپ نے کسی سٹرال پر لگانا ہے تو یہ ہول جو اینا آپ نے اوپر لگا کے تو ہینک کر لینا ہے بلوٹ جو اینا وہ لگا دینا ہے جو اس وقت ہم نے بوتل لگا دی تھی پہلے ہی ٹھیک ہے اور لگانے کے بعد ابھی جو اینا ہم اس کو پشپ کر لگئے ہیں جتنے زیادہ پشپ ہوں گے ٹھیک ہے اتنا ہی سٹرونگ سوڈا بنے گا اس کے اندر ہم نے سیفٹی بھی لگا دی ہے تاکہ جو اینا اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو نقصان کیا ہوتا ہے یہ بوتل جب کمزور لگائیں گے تو یہ بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر ہم نے اس کے لیے ہم نے سیفٹی لگا دی ہے تاکہ کوئی مشکل نہ بنے تو یہ دیکھیں یہ ایسے پریٹ ہو گئی اگر آپ جلدی اس کو سپارلنگ کرنا چاہتے ہیں جلدی سٹرال بنانا چاہتے ہیں تو اب اس کو جو اینا مینویلی اس کو بار بار اس کو پش اپ کراتے ہیں میں نے بہت زیادہ پش اپ کروئے ہیں اس سے بھی اگر آپ زیادہ پش اپ کریں گے تو بہت زیادہ آپ کا سوڑا سپرونگ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جیل مانے مانم廏 کی شکریب Ps ویدی ایماریا بہت زیادہ مانم廏 کی شکریب خمانتز